کراچی کے علاقے سولجر بازار میں موٹر گاڑیوں کا یہ ورکشاپ ہے جہاں محمد عاصف بینائی سے محرومی کے باوجود گاڑیوں میں پیدا ہونے والی خرابیوں کا فوری پتا چلا کر انہیں مہر سدور کر دیتے ہیں اور اس فن کی وجہ سے ان کا شمار مہر میکینکس میں ہوتا ہے یہ ڈیزل پیٹرول ساری گاڑییں جتنے بلکہ ریکنڈیشن آئی ہیں جیپان سے انریسٹڈ گاڑییں نئی ٹیکنولوجی والی اس پہ ہم نے ورکنگ کی ہے اور 99% گاڑیوں کے ہم نے انجن بنائے ہیں اور ان کے جو سنسر وغیرہ کے جو پرابلمز ہیں جو کمپیٹر پرابلمز ہیں وہ سارے سولف کی ہیں بھائی کراچی کے علاوہ ہیدرباد، ٹنڈو آدم اور سوبے کے مختلف علاقوں سے پرانی گاڑیوں کے علاوہ نئی اور جدید موڈل کی گاڑیاں بھی ان کے ورکشاپ میں آتی ہیں چونکہ وہ گاڑیوں کے انجن نہ صرف خود ہی کھول لیتے ہیں بلکہ انہیں بخوبی بنانے کی بھی مہارت رکھتے ہیں گزشتہ بائیس سال سے وہ اس کام سے وابستہ ہیں اور اب تک انہوں نے سیکڑوں گاڑیوں کی مرمت کا کام بڑی مہارت سے انجام دیا ہے ہر قسم کے میکنزم کو کھولنا اور اس کو سمجھنا کہ کس طریقے سے کھولا ہے کس طریقے سے اس کو بند کرنا ہے یعنی کوشش ہی ہوتی ہے کہ اتنی صفحہ سے کھولے کہ بعد میں کوئی دیکھے تو یہ نہیں بولے کہ کسی نے اس کو کھولا ہے یعنی کہ سمجھ میں نہیں آیا تو ہوتوڑا مار کے بھی توڑ کے اس کو کھول دو بس نہیں آسف اپنی گاڑی خود بھی ڈرائیو کرتے ہیں ہر انسان میں کوئی نہ کوئی پوشی رسلہیت موجود ہوتی ہے اب یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ کس انداز میں اسے بروعکار لاتا ہے حسن ناس صدیقی پاکستان ٹیلیویجن نیوز کراچی ملک کا کوئی ایسا شہر یا قصبہ نہیں جہاں پرانی کتابوں کی خرید و فروخت نہ ہوتی ہو کراچی میں بھی پرانی کتابوں کی خرید و فروخت کے متعدد مراکس خائم ہیں گھر گھر سے ردی خریدنے والے ان کتابوں کو جمع کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں رات گئے تک کتب فروشوں کا یہ قافلہ اپنے ساتھ علم کا ایک سمندر لیے گلی کوچوں میں کتابوں کے شائقین کی توجہ کا طالب ہوتا ہے اور ہر ایک کوئی دعوت اور اجازت ہوتی ہے کہ وہ بخدر زرف اپنی پیاس بجھا لے کراچی میں پرانی کتابوں کے مراکس شہر کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں پرانی کتابوں کے سینکڑوں بازار لگتے ہیں صدر، گلشن اقبال، گلستان جوہر، نازم آباد، ملیر اور نیو کراچی کے علاقے پرانی کتابوں کی خرید و فروغ کے اہم مراکس ہیں ہم پوری کراچی گھومتے ہیں، کواڑیوں سے، گداموں سے کتابیں لیتے ہیں، لیبریڈیاں لیتے ہیں، لوگ ہمیں آ کے دے جاتے ہیں تو اس طرح ہمیں کتابیں حاصل ہوتی ہیں یہاں پر کتابوں کے شوقین جو ہیں، مدلئے یہ چونکہ پاکستان بننے سے پہلے سے بہتا لگ رہا ہے تو اس لیے لوگ اس سے بہت متعارف ہیں اور سستی کتابیں ڈوننے زیادہ آتے ہیں لوگ یہاں کتاب کسی قوم کی ذہنی تفریح کا تعمیر زریعہ ہی نہیں بلکہ علمی عظمت اور فطری بصیرت کائندار ہوتی ہے انسان کی بڑتی ہوئی مسئولیات اور اخراجات میں بے پناہ اضافے سے یہ ٹھیلے والے علم کی تلاش کرنے والوں کے لیے نعمت سے کم نہیں چونکہ کم خرص میں وہ امدہ نایاب اور جدید تصنیفات سے مستفید ہو سکتے ہیں قرآنی اور نادر نایاب کتابوں کا یہ تھاٹھے ماردہ سمندر زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو اس میں اترے اور گوھر نایاب تلاش کرے حسن ناصر صدیقی پاکستان ٹیلیویجن نیوز کراچی کراچی کے مصروف ترین کارواری علاقے صدر میں واقع ایمپریس مارکیٹ کا شمار ملک کی قدیم ترین امارات میں ہوتا ہے تقریباً تیرہ ہزار مربع فٹ پر محیط اس امارت کی تعمیر کا کام دس نومبر اٹھارہ سو چراسی میں شروع کیا گیا اور اٹھارہ سو نواسی میں ملکہ برطانیہ وکٹوریا کی سلوٹ جبلی کے موقع پر اس امارت کا افتتاح کیا گیا اور اس کا نام ایمپریس مارکیٹ رکھا گیا تاریخی حوالوں کے مطابق امارت کا ڈیزائن برطانوی انجینئر جیمز اسٹریچن نے تیار کیا جبکہ تعمیر کا کام مقامی تعمیراتی کمپنی نے مکمل کیا تاریخی دستاویزات کے مطابق اس امارت کی تعمیر پر ایک لاکھ بیس ہزار وپی لاغت آئی تھی ایمپریس مارکیٹ کی تعمیر کا بنیادی مقصد لوگوں کو ایک ہی مقام پر روز مرہے کی تمام اشیاء کی فرامی کو یقینی بنانا تھا انڈو گوثک ترجہ تعمیر کی اسٹرہکار امارت میں ابتدائی طور پر دو سو اٹھاون دکانیں جبکہ تین سو اکتالیس چھوٹے اسٹرالز تعمیر کیے گئے تھے امارت کے مرکزی دروازے کے سامنے ایک سو چالیس فٹ کا ایک تاور موجود ہے تاور کی بالائی سطح پر نصب چار بڑی گھڑیاں آج بھی وقت کی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے تیار ہیں مگر عرصہ دراز سے مرمت نہ ہونے کے باعث اپنا کام کرنے سے قاسر ہیں 119 سال قبل تعمیر کی گئی یہ امارت اب انتظامیاں اور گزرتے ہوئے وقت کی وجہ سے زبون حالی کا شکار ہے مناسب رنگو روغن اور مرمت کا کام نہ ہونے کی وجہ سے یہ امارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور امارت کے آہتے میں بڑی تعداد میں تجاوزات موجود ہیں شہر کی اس خدیم امارت کی دیکھبال اور مرمت کے لیے فوری اخدامات کرنے کی ضرورت ہے حسن ناصر صدیقی پاکستان ٹیلی ویژنیوز کراچی ملک کے تمام شہروں اور قسموں میں جشن آزادی کو شایعہ نشان طریقے سے مانانے کے لیے تیاریاں بھرپور انداز میں جاری ہیں دیکھتے ہیں کراچی سے حسن ناصر صدیقی کی ریپورٹ ملک کے دوسرے علاقوں کی طرح سندھ میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں چودہ آگست کا دن جون جون قریب آ رہا ہے ہر شخص ملی جذبے کے ساتھ اس دن کو شایعہ نشان طریقے سے منانے کی تیاریوں میں مصروف ہے یہ وطن ہمارا ہے اور ہم اس کے پاس باہن ہیں کہ جذبے کے ساتھ ہر بچہ جوان سبز ہلالی پرچم کو سربلند رکھنے میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہتا ہے کراچی میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں زور شور سے جاری ہیں جگہ جگہ سبز ہلالی پرچم اپنی باہر جانفیزہ دکھلا رہا ہے شہر میں مختلف مقامات پر بچوں اور بڑوں نے بیجز جھنڈوں اور جھنڈیوں کے سٹرز لگائے ہوئے ہیں اور یہاں لوگوں کی بڑی تعداد خریداری میں مشغول ہے تاکہ اپنے گھروں گلیوں محلوں اور راستوں کو سجائے جا سکے حسن آسر صدیقی پاکستان ٹیلیوزن نیوز کراچی مظفر آباد میں آئی لینڈ کے ڈاکٹروں سے ملاقات میں آزاد کشمیر کے صدر رمضان مبارک کے آغاز سے ہی لوگ عید کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں اور جیسے جیسے عید کا دن قریب آتا جاتا ہے ہر طرف خوشی سے دمکتے چہرے اپنی پسند اور بسات کے مطابق خریداری میں مصروف نظر آتے ہیں لیکن مہنگائی میں حالیہ اضافے کی وجہ سے شہری سخت پریشان ہے مہنگائی تو آنا اروش پہ ہے اور حالیہ ہے اس کا کیا بلہی ہے کپڑوں کا ہر چیز کا ملکہ ہے فری ہنڈ چھوڑا باہرے کو انتہائی حسن زیادہ انفلیشن ہے حسن زیادہ اور صرف انفلیشن کے باہر سے ہر ملوہ سپکا جو ہے اس کے اوپر اس بات کا فکر پڑھ رہا ہے رمضان اور عید کی خوشی ہوتی ہے مہنگائی نے تو خوشیوں کو بلکل دبا دیا ہے کہنا چاہیے رہتے تھا مہنگائی ڈاڑی با دیویا کراجی شہر میں ماں سو جاندو دا گریب مانو دا صفا کچھ وٹھی بھی کونتا سکا ہم لوگ عید کی شاپنگ کرنے کے لیے ہاں پہ آئی تھا لیکنی مہنگائی ہے مختلف دکانوں پر خریداروں کا حجوم بڑھتا جا رہا ہے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں عید بچت بازاروں کا احتمام کیا گیا ہے اکثر مقامات پر پولیس ایمرجنسی سینٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں تاکہ خریداری کے لیے آنے والوں کو کسی مشکل اور مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے دکانداروں کا کہنا ہے کہ کسٹمرز کی قوت خرید میں نمائیں کمی ہوئی ہے جو بھی ہے دیکھنے والا ہے اور دیکھنے کے بعد آتا ہے کسٹمر آنے کے بعد کہتا ہے کہ مہنگائی مہنگا ہے ہر چیز مہنگا ہے آگے سے مہنگی آ رہی تو کیا کر سکتے ہیں دوست بائر جو ہے اب وہ پرچیزنگ پاور اس کے اندر نہیں رہی اور ایک بہت ہی نوڈیسبل فرق ہمیں نظر یوں آ رہا ہے کیونکہ جب پبلک کے پاس کھانے کوئی چیزیں نہیں ہوں گی تو یہ چیز لکشریز میں آ جاتی ہے شہر میں یوں تو خریداری کے سیکڑوں مراکس خائم ہیں لیکن ان میں صدر جوبلی مارکیٹ لیغرباد تاریخ روڑ بہدر آباد سمامہ ملینیم پاپوش اور ہیدری قابل ذکر ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کی خوت خرید کو بہت متاثر کیا ہے لیکن اگر دکاندار اپنے لیے گئے منافع میں کچھ کمی کر دیں تو اس سے بہت سے غریب خاندان بھی اید کی خوشیوں میں شریک ہو سکتے ہیں حسن ناصر صدیقی پاکستان ٹیلی ویجر نیوز کراچی مختلف بازاروں اور شاپنگ سینٹرز میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خریداروں کی دادات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کراچی سے حسن ناصر صدیقی کی ریپورٹ جیسے جیسے اید کا دن قریب آتا جاتا ہے ہر طرف خوشی سے دمکتے چہرے اپنی پسند اور بسات کے مطابق خریداری میں مصروف نظر آتے ہیں لیکن مہنگائی میں حالیہ اضافہ کی وجہ سے شہری سخت پریشان ہیں انتہائی حسن زیادہ انفلیشن ہے اور صرف انفلیشن کے وقت سے ہر لوہر سب کا اس کے پر اس بات کا فکر پڑھ رہا ہے مہنگائیوں یا سستائیوں غریب آمام پس رہے گا مگر مہنگائی کا نالہ لگاتے ہیں اور بزاروں میں رجھ جا کے دکھو کس قطر ہے مختلف دکانوں پر خریداروں کا حجوم بڑھتا جا رہا ہے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں اید بچت بازاروں کا احتمام کیا گیا ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ کسٹمرز کی قوت خرید میں نمائیں کمی ہوئی ہے جو بھی ہے لیکنے دیکھنے والا ہے اور دیکھنے کے بعد آتا ہے کسٹمر آنے کے بعد کہتا ہے کہ مہنگائی مہنگائی ہے ہر چیز مہنگائی ہے آگے سے مہنگی آ رہی تو کیا کر سکتے ہیں بائیر جو ہے اب وہ پرچیزنگ پاور اس کے اندر نہیں رہی اور ایک بہت ہی نوڈیسیبل فرق ہمیں نظر یوں آ رہا ہے کیونکہ جب پبلک کے پاس کھانے کو چیزیں نہیں ہوں گی تو یہ چیز لگشیریز میں آ جاتی ہے بڑھتے ہوئی مہنگائی نے عوام کی قوت خرید کو بہت متاثر کیا ہے لیکن اگر دکاندار اپنے لیے گئے منافع میں کچھ کمی کر دیں تو اس سے بہت سے غریب خاندان بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکتے ہیں حسن ناصر صدیقی پاکستان ٹیلی ویجن نیوز کراچی ملک میں چائے کے استعمال کو کم کر کے اس کی درامت پر خرچ ہونے والے ذرہ مبادلہ کی خطیر رقم کو پچھایا جا سکتا ہے اس بارے میں کراچی سے ہمارے نمائندے حسن ناصر صدیقی کی رپورٹ دنیا میں سب سے زیادہ چائے ایشیا میں پی جاتی ہے پاکستان ٹی ایسوسییشن کے مطابق پاکستان میں دس کروڑ افراد دن میں ایک سے چھے پیالی چائے روزانہ پیتے ہیں پاکستان میں نوو فیصد سیاہ جبکہ دس فیصد سب سے چائے پی جاتی ہے پاکستان میں چین، کینیا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، کشمیر، سری لنکا اور روانڈا کی چائے استعمال کی جاتی ہے پاکستان اپنی ضرورت کی پچاس فیصد چائے کینیا سے حاصل کرتا ہے چائے کے فائدے بھی ہے نقصانات بھی ہے چائے کا مین فائدہ تو یہ ہے کہ وہ اسٹوملنٹ ہے ایک طرح کی آپ کو تازگی دیتا ہے دوسرا چائے کا یہ فائدہ بھی ہے کہ آٹریز کلیر کرنے میں سپیشلی گرین ٹی کہتے ہیں کام آتا ہے ابھی اس کا ریسر چل رہا ہے چائے کے بارے میں اسے پینے والوں کی رائے مختلف ہیں موسم کے حساب دو تین دفعہ چائے یہاں پینا ضروری محسوس ہوتا ہے حسن ناصر صدیقی پاکستان ٹیلویجن نیوز کراچی چائے سے کون واقف نہیں بڑے سے بڑا ریسٹوران ہو یا چھپرا ہوتل دفتر ہو یا دوستوں کی محفل ہر جگہ اور ہر عمر کے لوگ چائے کے رشیاں ہیں چائے کا استعمال سب سے پہلے چین میں دوہ کے طور پر شروع کیا گیا تھا چائے کی رسم ابتدا سے عید حاضر تک نہ صرف اپنی مقبولیت پر خرار رکھے ہوئے ہیں بلکہ اس کے استعمال میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے صبح دوپہر یا شام اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہر وقت چائے کی پیالی پیش پیش ہے چائے کے بارے میں اسے پینے والوں کی رائے مختلف ہیں دنیا میں سب سے زیادہ چائے ایشیا میں پی جاتی ہے پاکستان ٹی ایسوسییشن کے مطابق پاکستان میں دس کروڑ افراد دن میں ایک سے چھ پیالی چائے روزانہ پیتے ہیں چائے کے فائدے بھی ہے نقصانات بھی ہے چائے کا مین فائدہ تو یہ ہے کہ وہ سٹوملنٹ ہے ایک طرح کی آپ کو تازگی دیتا ہے دوسرا چائے کا یہ فائدہ بھی ہے کہ آٹریز کلیر کرنے میں سپیشلی گرین ٹی کہتے ہیں کام آتا ہے ابھی اس کا ریسرچ چل رہا ہے تو انہیں لانگ رن گرین ٹی دیفینیٹلی ہلپس جن لوگوں کو ایسیڈیٹی ہے یا تیزہ بیت کی تکلیف ہے ان لوگوں کے لیے بہت نقصاندے ہیں تو وہ لوگ زیادہ نہیں لینا چاہیے دوسری چیز چائے ایک نشے والی چیز ہے تو یہ عادت کر دیں گے آپ کے لیے تو بغیر اس کے پھر آپ کام نہیں کر پائیں گے پاکستان چائے پیدا کرنے والے ممالک سے سب سے زیادہ چائے درامت کرتا ہے چائے کی درامت پر ہر سال خطیر ذرہ مبادلہ خرچ ہوتا ہے پاکستان میں نوہ فیصد سیاہ جبکہ دس فیصد سبس چائے پی جاتی ہے پاکستان میں چین، کینیا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، کشمیر، سری لنکا اور روانڈا کی چائے استعمال کی جاتی ہے پاکستان اپنی ضرورت کی پچاس فیصد چائے کینیا سے حاصل کرتا ہے چائے نوشی کے فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا؟ یہ تو اس کے پینے والے ہی بہتر طور پر بتا سکتے ہیں لیکن اکثریت کا خیال یہ ہے کہ اس کے فائدے زیادہ اور نقصان کم ہیں حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلویجن نیوز، کراچی شہر قائد کے مختلف علاقوں کو خوبصورت عرائشی محرابوں، سبس پرچموں اور برقی خمکموں سے سجایا گیا ہے اہم سرکاری اور نجی عمارتوں اور راستوں پر چراغاں کیا گیا ہے محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو نئی زندگی، نیا حوصلہ، نئی طاقت، عزت و عظمت اور نئی منزل سفر عطا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے تہذیب و تمدن، علم و فن، روحانیت و اخلاص اور تعمیر انسانیت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا انسانی معاشرے کو ایک بے بہا دولت عطا ہوئی انسانیت کو نئی زندگی ملی، عدل و انصاف کا دور دورہ ہوا کمزوروں کو طاقتوروں سے اپنا حق وصول کرنے کی حمد و طاقت پیدا ہوئی ہر سو الفت و محبت کی خوشبو پھیل گئی ایمان و یقین کی ہوائیں چلنے لگیں انسانی قلوب نیکی اور بھلائی کی طرف ایسے کھنچنے لگے جیسے مقنتی اس کی طرف لوہے کے ٹکڑے کھنچے چلے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی تعمیر اس کی فلاہ اور کردار سازی میں ناخابل فراموش کردار ادا کیا اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لوگوں نے روایتی انداز میں تیاریاں کی ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں محافل نات اور صیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوسوں کا سلسلہ ربی الاول کے آغاز کے ساتھ ہی شروع کر دیا گیا تھا اور کل یہ سلسلہ اپنے عروض پر پہنچ جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کسی مخصوص فرقے یا طبقے کے لیے نہیں بلکہ بنینہ و انسان کے لیے تا قیامت سرچشمہ ہدایت ہیں حسن ناصر صدیقی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کراچی ملک کے اقتصادی مرکز کراچی کے بڑے تجارتی علاقے صدر میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد زندگی کی دور میں مصروف نظر آتے ہیں کسیر آبادی کے باعث یہاں کئی مسائل بھی ہیں جن میں سب سے بڑا مسئلہ شہریوں کی طرف سے غلط پارکنگ کے سبب ٹریفک جام ہونا ہے اس مسئلے پر خابو پانے کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے متعدد اقدامات کیے جا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود اس پر خابو نہیں پایا جا سکا کراچی کی شہری حکومت کی طرف سے اس صورتحال پر خابو پانے کے لیے ڈیر سال کی مدت میں ستر کروڑ روپرے گلاغت سے کسیر المنزلہ پارکنگ پلازا تعمیر کیا گیا جس کا مقصد علاقے میں گاڑیوں کی غلط پارکنگ کے باعث پیدا ہونے والے مسائل اور ماہولیاتی آلودگی کے مسئلے سے نمٹنا اور صدر کی اہم سڑکوں پر ٹریفک کی بلا رکاوٹ روانی کو یقینی بنانا ہے پلازا میں گاڑیوں کی سکیننگ خفیہ کیمرے اور سیکیورٹی عملہ بھی تائنات کیا گیا ہے پلازا میں 800 سے زائد کاریں جبکہ 600 سے زائد موٹر سائیکلیں کھڑی کرنے کی گنجائش ہے گاڑیوں کی پارکنگ کے جامعہ منصوبے کے تحت صدر پارکنگ پلازا اور ایمپریس مارکیٹ کے قرب جوار کی اشارہوں کو چارچ پارکنگ اور نو پارکنگ زون قرار دیا گیا ہے جس کا مقصد صدر جیسے معروف تجارتی علاقے میں ٹریفک کے دباؤ کو ممکنہ حد تک کم کرنے کے علاوہ شہریوں کو پارکنگ پلازا کے استعمال پر مائل کرنا ہے لیکن مناسب حکمت عملی نہ ہونے کے باعث اس منصوبے سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے ہم یہاں جب پارکنگ کرنے آتے تو وہاں اندر جانا پڑتا ہے فرس فلو پہ تو آپ اندر دست رو پہ لے لیتے ہیں ہم یہاں آتے ہیں پانچ منیٹ کے لیے دو منیٹ کے لیے سودا لیا اپنا نکل جاتے ہیں پارکنگ پلازا تو آگے ہے ہم لوگ اپنی سہولت کی وجہ سے گاڑیاں ادھر کھڑی کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے رش ہو جاتا ہے پھر آئے دن کے ادھر ایکسرنڈ ہوتے ہیں کہ ہم تھوڑی در کے لیے بزار میں آتے ہیں چیزیں خریدنی ہوتی ہیں اور پھر جانا ہوتا ہے تو اس لیے ہم لوگ قریب ہی یہاں پر پارک کرتے ہیں گاڑی تو اصولاً تو یہ غلط ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اس پارکنگ کا اتنا خاص فائدہ نہیں ہے ان کے لیے فائدہ ہے جو مطلب جن کے سارا دن جنہوں نے گاڑی کھڑی کرنی ہوتی ہے اگر پارکنگ پلازا کے اطراف پانچ کلومیٹر تک گاڑیوں کی غیر غانونی پارکنگ کا مکمل خاتمہ کر کے پارکنگ پلازا سے ٹاور تک منصوبے کے مطابق فری شٹل سرویس شروع کی جائے تو نہ صرف شہریوں کی مشکلات کم ہو سکتی ہیں بلکہ کسیر لاغت سے تیار کیے گئے منصوبے کا موثر استعمال کیا جا سکتا ہے شہر کے دیگر مصروف علاقوں میں بھی پارکنگ پلازا بنا کر نہ صرف شہریوں کو محفوظ کار پارکنگ موہیا کی جا سکتی ہے بلکہ ٹریفک جام پر قابو بھی پایا جا سکتا ہے حسن ناصر صدیقی پاکستان ٹیلی ویژن کراچی ایک لاکھ کی تعداد میں جاری کیے جانے والے یہ سکے اسٹریٹ بینک کے سولہ مراکے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں تیس میلی میٹر قدر اور نو اشاریہ پانچ گرام کے اس سکے کے ایک جانب پاکستان چائنہ فرینڈشپ جبکہ دوسرے رخ پر پانچ کونوالا ستارہ اور حلال کنڈا ہے ہم نے چائنہ کے ساتھ یک جہتی کے سلسلے میں آج ہم نے اجرا کیا ہے بیس روپے کا سکہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری دوستی چائنہ سے بہت پرانی ہے آج اس کو ساٹھ سال ہو گئے ہیں شہید ظلفقار علی بھٹو کی چوین لائی کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی ہمارا نیکسٹور نیبر بھی ہے چائنہ اور اقتصادی بہتری میں بھی انہوں نے بہت ہماری مدد کی ہے اور یہ دوستی اور بہت آگے جائے گی ہے پاکستان اور چین کے مضبوط تعلقات کی بنیاد شہید عوام ظلفقار علی بھٹو نے رکھی تھی گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں وسط پیدا ہوئی بلکہ آج عوامی حکومت کے دور میں تجارتی اور اقتصادی تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جا رہے ہیں سلیم مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے تواتر کے ساتھ عوامی جمہوریہ چین کے دورے اور چینی ہم منصبوں سے ملاقات ہیں اس بات کا واضح اظہار ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے سکے کا عجرہ چھ اشنوں پر محیط پاک چین دوستی اور باہمی تعلقات میں ایک اہم سنگی میل ثابت ہوگا جس سے آنے والے وقتوں میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مستحکم ہوں گے حسن ناصر صدیقی پاکستان ٹیلیو جنیوز کراچی جی میں اس وقت موقع پر موجود ہوں اور یہاں پر وقفے وقفے سے فائرنگس حسلہ اب بھی جاری ہے جو کہ تقریباً اس وقفے کوئی ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور ساتھ دھماکے جو ہیں ساتھ دھماکے سے ایک گھنٹے دوران ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے رینجرز کی بھاری نفری اندر موجود ہے پولیس کو بھی اندر جانے سے روک دیا گیا ہے اور فائر بریکٹ کی گاڑی نے موقع پہنچ کے آگ پہ خابو پا لیا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اندر کھڑے ہوئے دو جہازوں کو بھی جوزوی نقصان پہنچا ہے باقی مکمل تفصیلات ابھی کسی کے پاس نہیں ہیں کیونکہ اندر جانے کی اجازت نہ میڈیا والوں کو ہے نہ پولیس کو ہے جی جی میں بتانا چاہوں گا کہ ایمبولینس کی مومنٹ تو یہاں مستقل ہو رہی ہے ایدھی کی بھی کئی ایمبولینسز جو ہم نے آتے جاتے یہاں دیکھی ہیں کئی ایمبولینسز کو باہر روک دیا گیا اور ہمارے سامنے تقریباً تین چار ایمبولینسز اندر گئی ہیں اور وہاں سے واپس بھی آئی ہیں لیکن کسی ایمبولینس نے کنفرم نہیں کیا کہ اس میں کوئی باڈی موجود ہے زخمی حلاقت کی کسی نے کوئی تصدیخ نہیں کی ابھی تک جی دیکھیں اس وقت واضح طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اندر ابھی جو ہے مقابلہ جاری ہے اس لئے ظاہر ہے کسی کو بھی اس کا اندازہ نہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے لیکن ایک شک اظہر کیا جا رہا ہے کہ اندر اس وقت تقریباً دس سے بارہ افراجوں ہیں موجود ہیں لیکن حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا جی اچھا ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ مکمل طور پر قابو پالیا گیا ہے لیکن اس وقت جب ہم یہاں پر موجود تھے جب موقع پر پہنچے تھے تو اس وقت فائرنگ شرید ہو رہی تھی بہت زوردار قسمی فائرنگ دونے جانب سے جاری تھی لیکن اب ہم سن رہے ہیں کہ وقف وقف سے فائرنگ کی آواز آ رہی لیکن مکمل طور پر نہیں کیا سکتے لیکن واقعات میں میرے خیال میں اس وقت میں ٹھیک ٹھا قابو پایا جا چکا ہے کیونکہ رینجرز کی بھاری نفری اور آرمی کی بھاری نفری اندر موجود ہے جی جی یہ بہت حساس نویت کی جگہ ہے مین شہرہ فیصل پہ جہاں فیصل بیس کا علاقہ ہے اور اس میں پی ایس مہران کا جو آہاتہ ہے گونڈری والو اس کے اندر یہ دھماکے ہوئے ہیں جہاں پر ان کی باغرہ کالوں نہیں موجود ہے دیکھیں اس حوالے سے ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جب ہم یہاں پر موقع پر پہنچے تو تین دھماکے اس وقت پہلے ہو چکے تھے اور ایک دھماکہ ہمارے سامنے ہوا دھماکہ اس انداز کا تھا کہ ایک آگ کا گولہ سا اٹھتا وہ دیکھا گیا اور ایک آواز سنی گئی سیکورٹی کے انتظامات کی جہاں تک بات ہے تو وہ انتہائی سخت ہیں کیونکہ پولیس کی سیکڑوں گاڑی ہیں اس وقت یہاں موجود ہیں اور ہزاروں تعداد میں میں سمجھتا ہوں اہلکار یہاں موجود ہیں اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے اور کسی بھی قسم کے سیکورٹی میجرس لینے کے لیے اس وقت جو ہے تمام اہلکار انتہائی مستحر ہیں جی اور ناظرین باپ کو لیے چلیں گے کراچی جہاں مویشیوں اور پرندوں کی ایک نمائش ہوئی دیکھتے ہیں حسن ناصر صدیقی کی یہ ریپورٹ کراچی ایکسپو سینٹر میں ہونے والی نمائش میں دیکھنے والوں کی دلچسپی قابل دید تھی لوگ اپنے بچوں سمیت بڑی تعداد میں آئے اور لطف اندوز ہوئے نمائش میں ملک بھر سے عالی نسل کے مویشی اور پرندے رکھے گئے تھے مختلف قسم کے پھول اور پودے بھی عوام کی توجہ کا مرکز بنے تفریح کے بعد بچوں اور بڑوں نے اسٹرالز سے اپنی پسند کے فاس فوڈ کا بھی لطف اٹھایا نمائش کے شرکہ نے اسے خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے نہ صرف تفریح مویعہ ہوتی ہے بلکہ پرندوں پودوں اور جانبانوں سے متعلق آگاہی بھی حاصل ہوتی ہے اسی حوالے سے ایکسپو سینٹر کراچی میں مویشیوں اور پرندوں کی نمائش ہوئی جسے ہزاروں شہریوں نے دلچسپی سے دیکھا مزید تفصیلات حسن ناصر صدیقی کی اس رپورٹ میں کراچی ایکسپو سینٹر میں ہونے والی نمائش میں دیکھنے والوں کی دلچسپی قابل دیت کی لوگ اپنے بچوں سمیت بڑی تعداد میں آئے اور لطف اندوز ہوئے نمائش میں ملک بھر سے عالی نسل کے مویشی اور پرندے رکھے گئے تھے مختلف قسم کے پھول اور پودے بھی عوام کی توجہ کا مرکز بنے تفریح کے بعد بچوں اور بڑوں نے اسٹرولز سے اپنی پسند کے فاس فوڈ کا بھی لطف اٹھایا نمائش کے شرکہ نے اسے خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے نہ صرف تفریح مویعہ ہوتی ہے بلکہ پرندوں پودوں اور جاندوانوں سے متعلق آگاہی بھی حاصل ہوتی ہے حسن ناصر صدیقی پاکستان ٹالیوزن نیوز کراچی ناظرین اجدہی کا تصور انچان کو خوف کی لپیٹ میں لے لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ کراچی کے چڑیا گھر میں امریکہ سے لائے جانے والے اجدہے ان دنوں شائقین کی توجہ کا مرکز ہیں خواتین اور بچوں سمیت بڑی تعداد میں لوگ اجدہوں کو شوق اور تجسس سے دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں تفصیل حسن ناصر کی اس سپورٹ میں چڑیا گھر میں رکھی جانے والے اجدہوں کو غیر قانونی طور پر پاکستان منتقل کیا جا رہا تھا کسٹم حکام نے اطلاع ملنے پر اجدہوں کو تحویر ملے کر کراچی چڑیا گھر کے حوالے کیا پکڑے جانے والے اجدہوں میں ریکٹکولیٹڈ پائیتھن اور بوا کنٹرکٹر نسل کے اکتیس ازدہ شامل ہیں اجدہوں میں دو کی لمبائی اٹھارہ اور چودہ فٹ تک ہے جبکہ باقی کی لمبائی تین سے چار فٹ کے درمیان ہے اس امریکن پیتھن فیملیز کے پیتھن ہیں اور یہ دنیا میں ٹریڈنگ پر اس پابندی ہے اس لئے نایاب جانوے رہی پاکستان میں پہلی مرتبہ آئے یہ نسل اور کوئی پرائیویٹ پارٹی انہیں ملنگوائے تھے پاکستان کسٹم نے اس کو ضبط کیا ائرپورٹ پر اور کاجی زو کو ڈونیٹ کیا انہیں ماہرین کی رائے کے مطابق اجدہوں کو قدرتی ماحول اور غزہ فراہم کی جا رہی ہے پاکستان کو دیکھنے کے لئے لوگوں کے بڑی تعداد چلیا گھر کا رخ کر رہی ہے رنگنے والے یہ جانور اپنے شکار کو بعض اوقات زندہ اور بعض اوقات دم گھوٹ کر سالم نگل جاتے ہیں ان کی غزہ میں چوہے سے لے کر ہرن تک بڑے جانور بھی شامل ہیں اجدہیں ایک دفعہ پیٹ بھر کر کھانے کے بعد کئی ماہ تک بغیر کھائے پیے رہ سکتے ہیں خوبصورت نقوش والے ان اجدہوں کی خال کے حصول کے لئے دنیا بھر میں ان کا بے در ایک شکار کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اجدہوں کی نزل تیزی سے ختم ہو رہی ہے گو کہ پاکستان میں یہ نایاب جانور نہیں پایا جاتا لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس نایاب جانور کی افضائش اور حفاظت کے لئے جامع اخدامات کیے جائیں ورنہ آنے والی نسلیں ان جانوروں کو صرف تصویروں میں ہی دیکھ سکیں گی جنگلی حیات کا تحفظ اور ان سے محبت ہم سب کا قومی اور انسانی فریضہ ہے حسن ناصر صدیقی پاکستان ٹالوجہ نیوز کراچی ایجنسیز مل کر غور کر رہی ہیں سی آئی ڈی نے اس سے پہلے بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں اشترگردی کے واقعات میں کلدم تنظیموں کے کچھ گرفتار کیے تھے اور ان سے جو انفارمیشن ملی تھی اس کے بعد مزید گرفتارییں بھی ہوئی تھیں حسن ناصر دوبارہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں کراچی میں جائے حادثہ پر اور اس دہشتگیدی کے واقعے کی جگہ سے ناصر مزید کوئی اپ ڈیٹس میل سے کی ہیں آپ کو ایجنسیز مل کی جائے ایک چیز ہے کیاکیاں کچھے چیز ہے کی ابھی چیز ہے کہ پلیس آپری ساتھ رابطے میں ساتھ بھی اثر شکر صحید سے بھی آپ نے بزید گرفتار کیا اور یہ بتایا کہ دماغ کی کی نوئی از کیا جا پھر نمک کی اس پر انداز میں کی دماغت کیا گیا تھا اور اس کے لاؤب پلیس ایماری نکاری اور ورینجر میں بھی آپری جو دارت میں آفنا جو Ôڈا حدار کیا ہے اس کے لئے مجھے کو ایسی پیٹسپ نہیں ہے اچھا ناسر اس روڈ پر ٹرافک کا فلو ابھی معتل ہے یہ آئی اس راستے پہ مکمل دور پر دلی جا 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 ستا ہے مجھے جنگی 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 روڈ پر ٹرافک معتل ہے جو گاریاں ہیں جا ران سائٹ پر ایک لگ میں لے گنا ہوں کہ جاریاں جا رہی ہیں اچھا اس دماغے کا یہ سنا گیا کہ اس کی آواز آٹھ سے دس کلومیٹر دور تک سنی گئی تھی تو کیا دور تک گاڑیوں گھروں کے اور فلیٹوں کے شیشے ٹوٹے ہیں اور دوسرے گھر بھی متاثر ہوئیں ہاں اس میں دماغے کے لئے جیتے ہیں شریف سلیس میں تقریباً دس کلومیٹر پر سے زیادہ کے لاغے میں اس کی آواز بنے جائی جاں بھی رہے ہیں جاں دکھرین بارہ کلومیٹر دور ہے وہ علاقہ وہاں بھی دماغ محصر نہیں جائیتی جاں دکھر شیشے ٹوٹے ہیں شالو خیر آس پاس کی جو اس فلیٹس ہیں ان میں تقریباً تمام فلیٹ جتنے بھی ہیں سب متاثر ہوئے ہیں کچھ کے شیشے ٹوٹے ہیں کچھ کی دیوار میں کریکس آ رہے ہیں اور نقصان تو سب کو ہی پہنچا ہے جتنے بھی یہاں پہ ریائشی مارات بھی ہیں جو یہ سب کی جسرہ صاحب نے کہا کہ کارڈر آف کر دیا گیا ہے اس پورے ایریا کو تو یہاں پر امدادی گاربائیوں کے حوالے سے جو سلسلہ جاری ہے وہ اپ کس نحج پر ہے وہ ہمیں بتائیے گا اور آپ نے یہ کہا کہ وہاں پر میڈیا کے لوگ نہیں جا سکتے یہ پابندی ہے اور اس حوالے سے ہمیں مزید اپریٹ کیجئے گا کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے وہاں پر تازہ ترین صورتحال تو یہ ہے کہ امدادی کام جاری ہے فائر بریکٹ کی گاڑیاں بھی موجود ہیں پولیس بھی موجود ہے اور جو ہے رینجرز نے بھی لاکھے کوئی کور میں کیا ہوا ہے کور اپ کیا ہوا ہے لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنی بھی جو ڈی ایس این جی ہیں ڈی ایس این جی ہیں ان سب میں ایکوپنٹس ان کے کافی حساس ہیں اس لیے ہم ان کو زیادہ آگے لے بھی نہیں جا سکتے اور خاص فاصلے پر ان کو روک دیا گیا ہے تاکہ ہم وہاں سے اپ ڈیٹ بھی دے سکیں اور گاڑیوں کو یا ہمارے ایکوپنٹس کو بھی نقصان نہ پہنچتا ہے شکریہ آپ کا جائے حادثہ سے ہمیں ناصر رپورٹ کر رہے تھے دہشتردی کا یہ واقع ہے جس مقام پر ہوا اور اس وقت جو میں لیٹس اپ ڈیٹ ملی ہے کمیشنر کراچی نے آداد و شمار میڈیا سے شیئر کی ہے اور اس تفصیل کے مطابق اب تک اس افسوسناک واقعے میں تیس افراد جانباک ہوئے ہیں نوے زخمی ہیں اور ان میں سے پچاس زخمیوں کی حالت نازک بتائی جاری ہے ان میں بچے اور خواتین بھی ممکن طور پر شامل ہیں اور ایڈ گیڈ کی جو دیگر فلیٹس اس دھماکے سے متاثر ہوئے ہیں اور ملبے سے جو لوگ زخمی ہوئے ان کو بھی ہاسپٹلز پہنچانے کی کاردائی جاری ہے کارسپانڈنٹ کراچی میں موجود ہیں نازک بتائیے اس واقعے کے حوالے سے مزید پولیس کا اور ایجنسیز کے ذرائع کا کیا کہنا ہے میں اس وقت پہ عباس اسوانی روزکر محمود ہوں یہاں پر یہ ایک موٹس واشن میں لگایا گیا تھا یہاں پر محمود ہوں اس کا گنڈیزر میں یہاں پر یہ ہے حسن آسر یہ کہیے گا کہ وہاں پر جو لوگ باجوتی کیا سب کو ہسپٹل منتقل کیا جا چکا ہے اچھا ناصر یہاں سب سے قریب پٹیل ہاؤسپٹل پڑتا ہے تو کیا زیادہ تا زخمیوں کو وہاں شفٹ کیا گیا ہے اچھا ناصر ان فلیٹس کے نیچے جو کمشل ایر گیا ہے کیا وہ اس ملبے سے متاثر ہوا ہے جو اوپر فلیٹس کا ملبہ گرا ہے اچھا ناصر یہ بتائیے گا کہ اس وقت وہاں پر ہم نے رکھا کہ آگ لگی بھی تھی جس کو قابو پانا مشکل ہو رہا تھا اب تو ازا تحرین صورتحال وہاں پر کیا ہے کہ آگ پر قابو پالیا گیا ہے اچھا ناصر یہ بتائیے کہ کراچی میں عام طور پر ان فلیٹس کے پاس اگر کوئی ایسی واقعہ ہوتا ہے یا کوئی تخریب کاری کا تو یہاں فلیٹس تک رسائی کے لیے مختلف سنارکلز کا مشینوں کا استعمال کٹرز کا استعمال کیا ایسا ایکوپمنٹ آپ ہاں دیکھ رہے ہیں کہ ان فلیٹوں سے زخنیوں کو یا جو افاد دبے میں انہیں آسانی سے نکالا جا سکے اس کے لیے ویل ایکوپٹ ہیں یہ لا نا دے سکتا ہوں کہ یہاں سے ایمبلینسز گئی ہیں اور ان کے علاوہ آئی بیٹس گاری ہیں گئی ہیں ان میں جو ہے اس طرح کی سیجے موڈی رہے ہیں انسوابیس بغیرہ ہیں ان کے پاس پیڑی موڈی رہے ہیں اسی طرح سے کاروائی ہیں تو جاری ہیں اس کے موڈی رہے ہیں کچھ نکالی لگیا ہے ان کے مستقل یہاں پر ایمبلینسز یہاں درہا ہے حضر ناصر یہ کہیے گا کہ آپ نے موڈی تین ہسپیٹلز کا نام ہمیں بتایا جیرہ ہسپتال عباسی شہید اور لیاقت ہسپیٹل جہاں پر زخمیوں کا منتقل کیا گیا ہے کیا وہاں کے صورتحال سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ کس حر تک زخمی ہیں میرے یہ نہیں کہا جا سکتا جن کے ہسپتال کے اندر کوئی بھی نہیں جا سکتا جن کے زخمی ہیں ان میں شریف زخمی رہی ہیں اور معمولی زخمی رہی ہیں موڈی زخمی ہیں ان کو تو تھوڑے سے علاج معلومی کے بات پھارک کر دی گیا ہے ان کی زخمی ایسا ہے جن کو ایک چیز میں منتقل کرنا پڑا ہے میکن اندر کی سنڈیشن مکمل طرح کو کوئی نہیں بتا سکتا کیونکہ اندر جانے کی کچھ سے بھی جازت نہیں ہے اچھا ناصر آپ نے یہ جو بتایا کہ مشتہل افراد نے گاڑیوں پر پتھراؤ کیا شیشیں ٹوٹے ہی ہیں تو کیا ان اس مجمع پر ان مشتہل افراد پر بھی قابو پال گیا گیا ہے کہ ان کاموں میں نمدادی سنگرمی میں کوئی رکاوٹ نہ بنے حسن ناصر بہت شکریہ آپ کا دماغے کی جگہ سے ہمیں رپورٹ کر رہے تھے اکرا سٹی سے حسن ناصر اور بتا رہے تھے کہ زخمیوں کو منتقل کیا گیا لیکن اس وقت پہ امبولینسز پر زخمیوں کو شفٹ کیا جا رہا ہے وہاں بیشتر لے گئے ہیں جناہ ہسپٹل وہاں سے ایم ایس جناہ ہسپٹل سیمی جمالی ٹیلی فان پر ہمارے ساتھ ہیں